ہاں بھائی اسلام علیکم خریت مزاج ہیں سب کے رمضان بھی چل رہا ہے آج سولہ رمضان سولہ روزے ہوگے سولہ وار روزہ چل رہا ہے تو کل جیسا میں نے کہا تھا ایپیل کے بارے میں کل میچ کے بارے میں نے کہا چننہی کہا تھا چننہی فیوریٹ ہے چننے جیتے گا کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے ان کا اور بلکل بہت آسانی سے انہوں نے جیتی کو گجرات ٹائٹنز کو ہرا دیا ایک چیز میں پریڈکشن میں نے کہا تھا کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی وہ جیتے گی وہ ہوا میں نے جو کہا تھا کہ چننے نے پہلے بیٹنگ کیا اور جو ایکسپیکٹیشن تھے کہ ون سیونٹی ون سیونٹی فائیو کی بیچ میں جو رنس بنیں گے رنس کافی دادہ بن گئے کیونکہ جو سٹارٹ دیا تھا رچین رویندرہ نے جیسا میں نے کل کہا تھا رویندرہ کے بارے میں he is a proper all-rounder ٹھیک ہے ابھی اس سے بیٹنگ ہی کروائی جا رہی ہے he is equally good اتنا ہی اچھا وہ بولر بھی ہے رچین رویندرہ جیسی بیٹنگ کر رہا ہے ابھی ویسے ہی وہ بولر بھی ہے بہت لب تیز اس نے 20 لگ بہت 20 اکیس بول میں اس نے 46 کے اننگ کھیلی بہت زبردست اننگ چھککے وغرہ بہت اچھے چھککے میں مارے اس کے بعد شیوام دوبے نے شیوام دوبے مجھے لگ رہا ہے کہ اس تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہاردیک پانڈیا کے لئے کہہر سابیت ہوگا جگر لینے جا رہا ہے وہ ہاردیک پانڈیا ہاردیک پانڈیا بس ایسے ہی اب مجھے لگ رہا ہے کہ شوپ میں ہی ختم ہو جائیں گے بیٹنگ بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے بالنگ بھی نہیں ہو رہی ہے اور شیوام دوبے نے جو اپنا سٹوک پلے کو اپنے جو امپروب کیا ہے سپینر پہ تو بہت اچھے پہلے سی کھیلتا تھا اور کل اس نے باؤنسر پہ چھکے مارے ہیں پیس بولر کو میڈوکیٹ پہ اور میڈوکیٹ پہ سکوائر لکھ پہ چھکے مارے ہیں تو شیوام دوبے جو ہے شیوام دوبے جو ہے وہ خطے گھنٹی بنتا جا رہا ہے ہاردیک پانڈیا کے لئے اور ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے سمیر ریزوی کیا ٹائلنٹ ہے مطلب آپ اپیل جیسا مطلب ایک بہت بڑا لیگ ہے اپیل بہت بڑا دنیا کے سب سے بڑا لیگ ہے کافی کمپوٹیشن ہے اور آپ اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہو اور پہلی بول پہ اور سامنے کون بولنگ کر رہے ہیں راشد خان جس نے پانس سو سے اوپر وکیٹ لے رکھے ہیں ٹی ٹونٹی میں اس کو پہلی بول پہ جو آپ سکس لگاتے ہو تو یہ آپ کے کونفیڈنس کو در ساتھ آتا ہے کہ آپ کو اپنے ایبیلیٹیز پہ کتنا بھڑوسا ہے کتنا آپ بلیپ کرتے ہو اپنے ایبیلیٹی پہ اس نے چھوٹی سیننگ کھیلی تھی ریزوی نے لگ بگ چار پانچ بول پہ چودہ پندران بنایا دو چھکے لگا راشد خان کو راشد خان کو چھکے چھوگے لگایا تو یہ دکھاتا ہے کہ بندے میں دم ہے اور اور انڈیا کے لئے کھیل سکتا ہے مطلب بہت ٹو ارلی مطلب بہت جلدی ہوگا یہ کہنا لیکن ہر ٹیلنٹ ہے محنت کرے گا تو انڈیا کے لئے اچھا پروسپیکٹ ہوگا اب ٹی ٹونٹیز میں ہی نہیں مطلب دوسرے فارمیٹ میں بھی اور میں نے جہاں تک سنا ہے اس کے بارے میں کہ بولنگ بھی کرتے اس نے مطلب CSK نے اس پہ جب دعو لگایا تھا آٹھ کرو رو کل لوگ سب کو چوک مطلب چوکے تھے کہ بیس سال کا لڑکا ہے ابھی زیادہ کوئی میچ کھیلا نہیں آٹھ کرو کیوں دے رہی ہے تو کل اس نے دکھایا کہ مطلب اس کی ایبیلیٹی یہ ہے کہ سپین بولروں کو بہت لمبے لمبے چھکے مارنے کی تو دکھایا راشد خان کو جب لگا دیا اس نے اور باقی دوسرے کا کیا کہنا باقی آگے دیکھیں گے اس کے بارے میں نظر رہے گی ریزوی پہ نظر رہے گی کہ آگے کیا کرتا ہے اور دوسرے طرف چنہی نے پورا ہتھیار ڈال دیا اپنا پورا جیٹی نے ہتھیار ڈال دیا کچھ کر نہیں پائی سمیر ریزوی دیکھتے آگے میچوں میں کیا کرتا ہے اچھا ہے مطلب ایسا کھیلتا ہے تو انڈیا کے لئے بہت اچھا ہے انڈیا کا مطلب کیا کہیں کہ ہمارے بھوش اجول ہے آج میچ آج بھی بیچ ہے آج دو ایک میچ آج میچ ہے ممبئی اور ہیدر آباد کا ہیدر آباد میں ہی میچ ہے سارے چھول ممبئی انڈیاں کا میچ ہے اور نیشنوالی فیبریٹ رہے گی ممبئی انڈیاں تھوڑا سوریا کے انجریز سے تھوڑا ایشیوز ہیں ممبئی انڈیاں کو لیکن اس نے کون نامندھیر لاس مائچ میں جسے بندے کو کھلایا تھا نامندھیر کیا شوٹ کھیلتا ہے وہ بھی نئے لڑکے جو بھی آ رہے سرفراج تو مطلب تھا کافی دنوں سے دو میش تک کھیل رہا تھا مطلب اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ آکے اس نے ایسی ترسی کر دی دھرو جوریل میں نے دیکھا تھا اس کو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے لیکن ٹیسٹ میں اتنا اچھا کھیل جائے گا مطلب یقین نہیں ہوتا آج ریزوی نے بہت اچھا کھیل ریزوی نے بہت اچھا کھیلا اسی طریقے سے نامندھیر جو تھا پہلے میچ میں اس نے لگ بگ دس بس رن بول میں بیس رن بنا دیئے رکنے والا بیٹس میں نہیں لگا مطلب کافی کھیل تا ہی رہا اور روی شرما نے اچھی بیٹنگ کی انڈیا کے لئے بہت اچھی خبر ہے رن چاہیے شان کشن کو چاہتے ہیں بہت پیچھے نہ ہو جائے اور انڈیا ورلڈ کپ ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں تو رن کنٹینویس لئی ایپیل میں بنانا پڑے کیونکہ کچھ ان کا بورٹ سے بھی چل رہے تو جب تک رن نہیں بنائیں گے تو سیلیکشن تو ان کا ممکن نہیں ہے ہاردھک پانڈیا کا جو پہلے میچ میں جو ڈیسیجن تھا پہلے بومڈا سے پہلے خود کو بولنگ کرنا اوپننگ کرنا تھوڑا سا بیک فائر کر گیا جہاں تک یہ بڑا گراؤنڈ ہے کافی ہیدر آباد کا جو گراؤنڈ ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور مطلب سنگل ڈبل میں رن زیادہ ہوتے وہ اچھی ٹیم ہے ممبئی کی ٹیم اچھی ہے ہیدر آباد کے بھی اچھے کچھ پیئر ہیں لیکن فیورٹ رہیں کیونکہ ممبئی کے پاس بھومرہ ہے بھومرہ سب کو گھومرہ کر دیتا ہے دیکھیں گے آج اور رمضان چلنا ہے روزہ میرا بھی روزہ چلنا ہے سولہ روزہ ہو چکے ہیں شام میں پھر ملتے ہیں افتار کے وقت ملتے ہیں افتار کرائیں گے ساتھ میں آپ کو بہت بہت شکریہ thank you thank you so much ملتے ہیں